اسلام علیکم کیپریکونینز میں ہاری سزمی پروفیشنل سٹالجزہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرالوجکل ریسرسیز لے کریں جس سکس اینگل پر نیا چاند ہوگا اس سکس اینگل پر پہلے ہی چار پلانٹ تقریباً کام کر رہے ہیں ان میں سے ایک سورج ہے اسے ریپریزنٹیو آف یور لاؤسز ریکووریز اسے ریپریزنٹیو آف سم مینجمنٹ نئے وی آوٹس ملنا انسلٹس کو کور کرنا کرزے اتارنے کی کوشش آپ کے لیے سازگر ثابت ہوگی اور اسی طرح کے دیگر فوائد جس میں آپ اپنے لاؤسز کو کور کر سکیں گے انویسمنٹ کر دی تھی غلط جگہ اب وہ واپس آ سکے گی اور پھر آپ ٹریک پر آ سکیں گے تو یہ دوسرا پلانٹ تا وی نئے صاحب کے لیے بہت طرح کے بینفیٹ کریئٹ کرے گا ایک طرح کے بینفیٹ تو جذباتی کیفیت رومینٹک ہونا، لونگ ہونا، پرپوز کرنا نائی پارٹیشپ کے ڈیسیجنز لینا یا پھر اپنے دل کے موسم کو اچھا رکھنا فیلنگز کا پلازنٹ ہونا یہ ایک ایڈوانٹی دوسرا ایڈوانٹی ہے، یہ ریپریزنٹیٹیو میرٹس آپ کے پاس ہیں، اسی طرح کی جوب حاصل ہونا یہ ممکن ہو سکے گا جوب کے لیے کوششیں تیز کر دیجئے کیپریکونین اور پھر جو لوگ جوب سے بزنس کی طرف آنا چاہیں جو لوگ بزنس سے مزید گروت چاہتے ہوں انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہوں ایک سے زیادہ سورس آف انکم اپنانا چاہتے ہوں وہ بھی یہ سب کر سکتے یہ تیسرا پلانٹ تھا چوتھا پلانٹ ہے آپ کا جوپیٹر جو پچھلے ہفتے پچیس مہی کو پچھلے مہینے پچیس مہی کو آپ کے لیے فیوریبل ہوا اور یہ اب چار مہینے آپ کے لیے پوزیٹیو رہے گا اس کی وجہ سے آپ اپنے ہیلتھ سائیڈ میں گروت دیکھیں گے نالج میں گروت دیکھیں گے آئی ٹی سے ریلیٹڈ کیپریکونین بہت ترقی کریں گے یہ جو پروپرٹی سے ریلیٹڈ کیپریکونین ہیں لائف سٹاک سے ریلیٹڈ کیپریکونین ہیں ایگری کلچر سے ریلیٹڈ کیپریکونین ہیں وہ گروت دیکھیں گے اور اس کے علاوہ یہ آپ کے غموں کا بھی ازالہ کرے گا بزدلی کو بھی ختم کرے گا سستی اور کحلی کو بھی ختم کرے گا اسلام علیکم اکبرینز میں حریصہ بیم پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچیز لے کر آسٹرولوجیکل بینیفیٹس میں فیفتھ اینگل کو ایموشنل اینگل مانا جاتا ہے یہاں پر نئے چاند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ you are more emotional you have more passions نئے دلچسپیاں نئے ٹائپ کی فیلنگز پروڈیوز ہوگی ان فیلنگز کا اثر آپ کی صحت پر بھی آئے گا پوزیٹیو لی ان فیلنگز کا اثر آپ کے پروفیٹس پر بھی آئے گا وہ بھی پوزیٹیو لی ہے ان فیلنگز کا اثر آپ کے ریلیشنز پر بھی آئے گا وہ بھی پوزیٹیو ہے بٹ اس کے سپیرچول بینیفیٹس ہیں کیونکہ یہ زلحج کا چاند ہے زلحج کے چاند سے وہ بڑے دس دن شروع ہو جاتے ہیں جن کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فجر میں اٹھائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بہت اہمیت کے ان دس دنوں کو ڈیکلیئر کیا ان دس دنوں میں کی ہوئی عبادت عام دنوں کی عبادتوں سے کئی گناہ زیادہ فائدہ دیتی ہے پھر انہی میں مالی عبادات بھی ہیں ہم قربانی کرتے ہیں حج ہے اس میں جو جسمانی عبادت کی ایک اعلیٰ مثال ہے پھر غریبوں کے ساتھ مدد کرنا ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حکامات بیان کی سو اوورال دیکھا جائے تو یہ سپیرچول ڈیز پلس آسٹولوجیکل بینیفیٹس آپ کو زیادہ پلیزنٹ زیادہ سپیرچول زیادہ ہمبل زیادہ رومینٹیک زیادہ فیملی اورینٹڈ رکھیں گے تو یہ ان سب ایڈوانٹیجز کو آپ اگلے سات جون سے سو آن آپ فیس فیل کرتے جائیں گے ان کا امپیکٹ دس دن سے بھی زیادہ چلے گا دوسرا یہ ایونٹ آئے گا نائنٹھ آف جون مارس نام کا ایک پلانٹ ہے وہ آپ کے فورتھ اینگل پر اپیئر ہو جائے گا دو سال کے بعد ایک دفعہ وہ فورتھ اینگل پر سے گزرتا ہے یہ چھے ہفتوں کے لیے گزرے گا پچھلے چھے ہفتوں میں آپ نے جو فیملیز کے ویل فیئر کے لیے کام کیے ہیں پچھلے ہفتوں میں آپ نے جو کمپیٹیشنز شروع کی ہیں پچھلے چھے ہفتوں میں پچھلے چھے ہفتوں میں آپ نے جو جوب شروع کی ہے پچھلے چھے ہفتوں میں آپ نے جو انویسٹمنٹس کی ہیں پچھلے چھے ہفتوں میں آپ نے جو کیریئر کا سٹارٹ اپ لیا ہے پچھلے چھے ہفتوں میں آپ نے جو ملٹی ٹاسکنگ کی پلاننگز کی ہیں پچھلے چھے ہفتوں میں آپ نے جو اپنا ہی اعتماد بحال کیا ہے اسی کا مومنٹم اب ریوارڈز میں مزید تقویت دیتے ہوئے اگلے چھے ہفتوں کو بھی سیف کر دے گا اب زیادہ پرسکون زندگی گزاریں گے زیادہ لگجوریس ہوگی پروپٹی سے فیض حاصل ہوگا اگری کلچر سے لائف سٹاک سے فیض حاصل ہوگا سٹاک ایکشینج سے فیض حاصل ہوگا اگر آپ کسی طرح بھی کوئی فورسز کو جوائن کیے تھے پاکستانی فورسز میلٹری یا پھر پولیس فورسز یا کوئی بھی ایسی چیز جو حکومتی سطح پر تھی تو اس میں گروت کے چانسز بن گئے اسلام علیکم پائیسینز میں حریص ادمی پروفیشنل سٹالر جہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ پہلا چینج سات جون کو آئے گا نیا چاند ہوگا نیا چاند ہمیشہ ہی ہیومن نیچر پر پوزیٹیو ایمپیکٹس ڈالتا ہے لیکن اس دفعہ نیا چاند میں کچھ اور اہمیت ہے یہ زل حج کا نیا چاند جو آسٹرولوجیکل بینیفٹس ہیں نیا چاند آپ کے فورتھ اینگل پر ہوگا دس اینگل آف سم کم فرڈ کم فرڈ آف یور سول جسمانی قوت اندرونی خواہشات یہ سب ایک پرسکون لیول پر آنے ہیں ان ایڈوانٹیڈیز سے آپ زیادہ اچھی ڈیل میکنگ کر سکیں گے اپنی ایکزیم کی پریپریشنز کر سکیں گے کریٹیو ہو سکیں گے ریسپیکٹ فل ہو سکیں گے فیس ویلیو بنا سکیں گے جس فورتھ اینگل پر نیا چاند ہوگا اسی فورتھ اینگل پر سورج آلیڈی موجود ہے انیس مئی سے سورج اور چاند دونوں ہی آپ کی صحت کو اچھا رکھنے کے لیے آپ کی خواہشات کی تکمیل کے لیے آپ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بہترین مینجمنٹ پلانز آپ کو دے گا تو آپ بہت اچھے طریقے سے مینج کر جائیں گے پھر تین جون سے مرکری بھی آپ کے ہاں فورتھ اینگل پر اپیر ہو جائے گا یہاں آپ کی میند پریزنس یہاں آپ کی موڈ یہاں آپ کی شعورتیں یہاں آپ کی رلیشنشپ یہاں آپ کی مرکری بھی بہت حد تک آپ کی ساڑھ ستی دب جائے گا پھر آپ کے لیے وینس بھی آپ کے فورتھ اینگل پر ہے کوئی تائیس مئی سے تو بینس کی اپیرنس آپ کے لیے فیملی لائف کی گیٹ ٹو گیدر کی سہرو سیاحت کی رومینس کی اٹریکشن یا کمیٹمنٹ کی وجہ بنے گا وینس اسے و یعنی جو کریئے دارے گئی چھکا لگنا اچانک بڑے فائدے جن فائدوں کی آپ کو توقع بھی نہیں تھی وہ فائد ہے آپ کو مجھے سرانا یہ بھی پوسیبل ہو سکے گا اور آخری پلانٹ جوپیٹر بھی پتچیس مئی سے آپ کے پورت ہی انگل پر ہے اور یہ آپ کے کیریئر کا ریپریزنٹیو ہے جوپیٹر جب بھی اچھا ہوگا یہ ابھی چار مہینے اچھا ہے بارہ سال بعد اچھا ہوگا ہے جب بھی اچھا ہوگا آپ کا کیریئر فلرش کرے گا بڑے گا